آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمازون ایپ سے چار لاکھ روپے تک کا لون کیسے لے سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹے بیٹھے اپنے موبائل فون سے بہت ہی کم انٹرسٹ پر تو گائز اگر آپ بھی ایمازون ایپ کو یوز کرتے ہیں اور اگر آپ کو بھی لون کی ضرورت ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے ویڈیو بین اسکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمازون ایپ کو ہمیں اس طرح سے اوپن کر لینا ہے ایمازون ایپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمازون کی اپلیکیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا اب ہمیں ایمازون پی والے آپشن پر ہمیں اس طرح سے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح کا یہاں پر پیج اوپن ہو جائے گا اور گئیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا ایمیزون پے کا wallet balance ہے 160 روپے اور سیڈ میں یہاں پر ایمیزون پے لیٹر کی limit شو ہونے لگے گی تو ہم یہاں پر اس طرح سے click کر لیتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایمیزون پے لیٹر کا پورا یہاں پر dashboard open ہو چکا ہے اور ہمیں یہاں پر ایمیزون کی طرف سے 7500 روپے کی پے لیٹر کی limit ہمیں یہاں پر ملی ہوئی ہے تو یہاں پر total approved limit میں یہاں پر یہ ہمارا pay letter کا amount show کر رہا ہے تو guys یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ جو amazon pay letter کی limit ہمیں ملتی ہے یہ ہمیں ملتی ہے capital float company کی طرف سے تو guys جتنے بھی amazon users نے pay letter کی limit کو activate کر کے رکھا ہے ان کو یہ limit capital float company کی طرف سے ملتی ہے تو guys ایسے لوگ جنہوں نے amazon pay letter کو activate کر کے رکھا ہے اور وہ amazon pay letter سے regular transactions کرتے رہتے ہیں اور جتنا بھی ان کا balance ہوتا وہ time پر pay کرتے رہتے ہیں تو guys جو capital float company ہوتی ہے وہ ان کو personal loan کا offer دیتی ہے تو guys یہاں پر آپ جیسا ہی دیکھ سکتو میرے mobile screen میں کافی سارے مجھے personal loan سے related یہاں پر مجھے offer ملے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتو سب سے پہلے تو لکھا ہوا ہے یہاں پر xeo loan تو اس کی طرف سے ہمیں یہ message receive ہوتا ہے جس میں کی لکھا ہوا ہے congratulations یہاں پر ہمارا نام آ جائے گا اور یہاں پر نیچے کی set لکھا ہوا ہے based on your recent transaction with pay letter تو جیسے ہی ہم یہاں پر amazon pay letter سے regular transaction کرتے رہتے ہیں تو ہم یہاں پر personal loan کے لیے eligible ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے you are eligible for personal loan up to 4 lakh روپیز تو یہاں پر یہ جو capital float company ہے یہاں پر لکھا ہوا capital float تو یہ ہمیں 4 lakh روپے تک کا personal loan دے رہی ہے offer کر رہی ہے تو guys یہاں پر اس sms میں ہمیں ایک link دیا گیا ہے تو simply ہمیں اس طرح سے اس link پر ہمیں click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر capital float کی یہاں پر website open ہو جائے گی اور یہاں پر لکھا ہوا ہے xio یہاں پر لکھا ہوا ہے personal loan two minutes approval zero pre closure charges اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے five minute process تو پانچ منٹ کا صرف یہ process ہے اور چار لاکھ روپے تک کا ہمیں یہاں پر loan مل جائے گا اور ساتھ ساتھ یہاں پر emi plan بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے تو ہمیں یہاں پر loan کیسے لینا اس کا پورا process پورے step یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے mobile number اور pen number کو ایک بار ہمیں verify کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں bank statement یہاں پر upload کرنی ہوگی net banking سے یا پھر pdf کے تھوہ six month کی ہمیں bank statement دینی ہوگی اور یہاں پر ہم اپنا emi plan select کریں گے اور ہمیں یہاں پر loan مل جائے گا ہمارے bank account میں اور guys یہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ نیچے کی set لکھا ہوا ہے please keep آدھار pen card address and income details handy to complete the application تو guys یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے آدھار pen card کو اور address proof کو ہمیں یہاں پر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے application کو complete کرنے کے لیے تو guys یہاں پر simply اس loan کو apply کرنے کے لیے نیچے کی set لکھا ہوا ہے apply now یہاں پر ہمیں اس طرح سے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے personal information تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنا phone number دے دینا ہے اب دھیان رہے آپ کو یہاں پر phone number وہ دینا ہے جس phone number پر آپ نے اپنا amazon کا account بنا ہوا ہے اور جس phone number پر آپ کو amazon pay letter کی limit ملی ہوئی ہے تو ہم یہاں پر enter کر لیتے ہیں mobile number enter کرنے کے بعد نیچے کی set لکھا ہوا ہے continue ہمیں یہاں پر click کر لینا ہے continue کرنے کے بعد جو mobile number ہم نے enter کرا ہے اس پر ایک OTP آگا one time password آئے گا تو OTP آنے کا wait ہم یہاں پر کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو OTP آ چکا ہے XCO کی طرف سے capital float کی طرف سے 351500 تو ہم یہاں پر اس طرح سے اپنے OTP کو enter کر دیں گے اب نیچے کی set لکھا ہوا ہے verify and continue یہاں پر ہمیں click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے process لے گا تو یہاں پر آپ دیکھو کہ ہمارے phone number سے ہی ہمارے سارے کی سارے details کو یہ find کر لے گا ہمارا phone number آ جائے گا pen card کا number آ جائے گا ہمارا نام آ جائے گا جو pen card پر registered ہوگا pen card holder کا نام gender آ جائے گا mail date of birth آ جائے گی یہ جو data of birth gender وغیرہ ہوتا اور جو ہمارا pen card کا number اور pen card holder کا نام ہوتا وہ صرف ہمارے pen card number سے آ جاتی ہے جو ہم نے amazon pay letter کو activate کرتے time enter کر آ تھا اب نیچے کی set لکھا ہوا ہے current residence address تو اب یہاں پر جس بھی جگہ پر ہم رہتے ہیں اس جگہ کا ہمیں یہاں پر address enter کر دینا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے use existing address تو یہ ہمارے pen card سے ہی ہمارے address کو بھی یہ detect کر لیتا ہے تو میرا یہاں پر address آ چکا ہے اگر آپ کسی نئے address کو دینا چاہیں تو آپ یہاں پر add new address والے option پر کلک کر کے آپ یہاں پر نئے address دے سکتے ہو لیکن یہاں پر میرا جو address ہے وہ pen card سے already نکل کر آ چکا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے property ownership تو ہمیں یہاں پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں سب سے پہلے select کرنا ہوگا کہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا ہے یا ہماری family میں سے کسی کا ہے یا پھر ہم rent پر رہتے ہیں کرائے پر رہتے ہیں تو ہمارا جو گھر ہے وہ ہمارا خود کا ہے تو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں owned by self ہم نے یہاں پر اس طرح سے کلک کرا اب نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے continue ہمیں اس طرح simply continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے employment information تو اب یہاں پر ہمیں select employment type option پر کلک کر لینا ہے اب یہاں پر ہمیں select کرنا ہوگا کہ ہم کام کیا کرتے ہیں self employed ہیں salary ہیں کوئی job کرتے ہیں business کا کام کرتے ہیں کوئی business کرتے ہیں owner ہیں ہم یا پھر home making کا کام کرتے ہیں یا پھر ہم student ہیں تو گھرز یہاں پر میں کر لیتا ہوں salary آپ یہاں پر جو بھی کام کرتے ہو اس کو آپ کو select کر دینا ہوگا تو اس طرح سے ہم نے salary کرا تو گھر ہم salary ہیں تو ہم جس company میں کام کرتے ہیں اس کا ہمیں یہاں پر company کا نام اور یہاں پر جتنی salary ہمیں ملتی ہے وہ range ہمیں یہاں پر enter کر دینی ہے اگر ہمارے پاس کوئی job کی official mail ID ہے تو ہم یہاں پر enter کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں پھر ہمیں official mail ID enter کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو گھرز یہاں پر ہم نے company کا نام enter کرا اس کے بعد یہاں پر salary ہمیں کتنی ملتی ہے یہاں پر ہم click کریں گے اب 1000 سے 15000 ملتی ہے تو پہلو option 15000 سے لے کے 30000 30000 سے 50000 80000 سے 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے بھی اوپر تو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں 30000 سے لے کر 50000 تک کے بیچ میں ہم نے یہاں پر اپنے monthly income کی range کو select کر دیا ہے اب official mail ID تو ہم پر ہے نہیں تو ہم نے اس کو خالی چھوڑ دیا نیچے کی سائیڈ I don't have an official email ID پر ہم نے click کر آ اس کے بعد ہم continue کر دینا ہے اب گئیز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے step میں تو یہاں پر take لگ چکا ہے ہم نے اپنی basic information کو یہاں پر fill کر دیا اور گئیز یہاں پر دوسرے step میں ہمیں اپنے bank account کی 6 منت کی ہمیں statement upload کرنی ہوگی PDF file میں اس کے بعد یہاں پر تیسرا جو step ہے اس میں لکھا ہوا ہے loan offer تو جو بھی ہم اپنی bank account کی جب اپنی statement کو اس میں upload کریں گے تو یہاں پر loan کا offer نکل کر آ جائے گا کہ 4 لاکھ روپے میں سے ہمیں کتنے روپے تک کا loan مل رہا ہے جیسے کی 50,000 کا مل رہا ہے 1 لاکھ کا مل رہا ہے یہ pen card کے civil score پر depend کرتا ہے جتنا بھی loan ملنا ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر اگلے step میں KYC verification کرنی ہوگی آدھار card pen card selfie یہاں پر upload کرنی ہوگی اس کے بعد یہاں پر dispercel account verification تو یہاں پر جو بھی ہمارا loan کا amount ہوگا اس کی ایک بار account verification ہوگی اس کے بعد اگلے step میں auto repayment setup تو ہمیں اپنے bank account کو اس میں setup کرنا ہوگا جتنی بھی ہماری monthly emi ہوگی وہ ہمارے bank account سے due date پر automatically detect ہو جائے گی اپنے bank account کو ہمیں setup کرنا ہوگا net banking سے یا پھر debit card سے اس کے بعد یہاں پر نیچے کی set لکھا ہوا ہے loan agreement acceptance تو ہمیں loan agreement کو accept کرنا ہوگا اس کے بعد last میں جتنا بھی ہمارا loan ہمیں مل رہا ہے اتنا ہمیں loan مل جائے گا ہمارے bank account میں جو بھی bank account ہم یہاں پر setup کریں گے یا جس بھی bank account ہم یہاں پر pdfl دیں گے تو یہاں پر اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے amazon pay letter کی company capital float کی طرف سے آپ یہاں پر 4 لاکھ روپے تک کا personal loan پا سکتے ہیں میرے بتا ہوئے اس طریقے سے اور یہاں پر interest rate کی بات کریں تو یہاں پر interest rate starting at 1.49% reducing rate per month تو یہاں پر 1.49% reducing rate per month interest یہاں پر لگے گا تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لیک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پر آپ ضرور klik کا لینا thank you